ابھی یوگی آدھتنات نے شپت بھی نہیں لی ہے دوبارہ سے سی ایم بننے کی لیکن انہوں نے یہ پہلے سے ہی صاف کر دیا ہے کہ یوپی میں گنڈوں کو پولس گولی کھلانے میں ذرا بھی دیر نہیں لگائے گی دراصل اتر پردیش کے ویدھان سوا چناف کے بعد راج کے سبھی جلادکاریوں نے دس مارچ کو ہونے والی متگڑنا کو لے کر کے اپنی تیاری پوری طریقے سے کر دی ہے جہاں پر کانپور دیہات میں دس مارچ کو متگڑنا ہونی ہے ساتھ ہی متگڑنا کو شانتی پور طریقے سے سمپن کرانے کے لیے جلا پرشاسن و پولس پرشاسن نے لگاتار بوال ہونے کی مل رہی جانکاریوں کو دیکھتے ہوئے ایس پی سوپنل ممگئی نے متگڑنا کے دوران ماحول بگاڑنے والوں کو دوستو چیتاونی دے دی ہے اور اس دوران ایس پی نے گڑ بڑی کیے جانے پر شوٹ ایٹ سائٹ یعنی کی دیکھتے ہی گولی مار دینے کے آدھے جاری کر دیے ہیں دراصل کانپور دیہات کے ڈی ایم جتندر پرتاب سنگھ نے منگلوار کو پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے دس مارچ کو ہونے والی متگڑنا کی تیاریوں کی جانکاری دی ہے اس پریس کانفرنس کے دوران ڈی ایم کے ساتھ ایس پی سوپنل ممگئی بھی موجود تھے انہوں نے کہا کہ متگڑنا کے دوران کسی بھی طریقے کی افواہ فیلا کر اگر ماحول خراب کرنے کی کوشش کی گئی تو متگڑنا اس طل پر سرکشہ ویوستہ میں گڑڑی یا بھرامک خبرے فیلانے والوں کو دیکھتے ہی گولی مار دینے کے آدیش دے دیے جائیں گے یوپی میں ایسا دوستو پہلی بار ہوا ہے کہ ویدان سبح چناؤ میں اس طریقے کا آدیش دیا گیا ہو متگڑنا پرکریہ کا اولنگن کرنے والوں کو موقع پر ہی گولی مارنے کے آدیش اپنے آپ میں جو ہے بہت ہی زیادہ چوکا دینے والے ہیں لیکن پرشاسن بھی کرے کیا کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ پشم بگال کا واقعہ جب پشم بگال میں ممتہ بینر جی جو ہے کچھ سیٹوں پر ہار رہی تھی جہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی نے لگتار بڑت بنائی ہوئی تھی تو اسے لے کر کے جو ممتہ بینر جی کے اور ٹی ایم سی کے سمرتک تھے اور انہوں نے سیدھے طور پر وہاں پر دنگے باجی کی جہاں پر بہت سارے لوگوں کو اپنی جان گوانی پڑی اور کئی سیکڑوں لوگوں کو وہاں سے پلائن کرنا پڑا تو ٹھیک اتر پردیش میں وہی ماحول بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے ممتہ بینر جی اتر پردیش پہنچی بھی تھی اکھلیش عادف کے لیے پرشار کرنے کے لیے تو جو سپاہ سمرتک ہیں در سر اگر انہوں نے اکھلیش عادف کو ہارتا ہوا دیکھا تو جرور ماحول بگاڑنے کی کوشش کی جائے گی تو اس لیے سیدھے طور پر یوگی عادتنات کے پرشارسن نے یہ آدیش جاری کر دیے ہیں کہ اگر اتر پردیش میں متگڑنا کے دوران اگر کسی بھی گنڈے نے اگر اتپاد مچانے کی کوشش کی تو سوٹ اینڈ سائیڈ یعنی کی دیکھتے ہی گولی مار دی جائے گی جرہ بھی پولس نہیں ہچ کچائے گی اس طریقے کی کڑے ایکشنز لینے میں تو یوگی عادتنات دوستو سیدھے طور پر ایکشن میں دکھائی دی رہا بھی انہوں نے مکہ منتری پت کی شپت بھی نہیں لی ہے لیکن انہوں نے ایک بار فر سے جو گنڈے ہیں خاص کر کے سپائی گنڈے ان کو چیتاب نہیں دے دی ہے کہ گنڈے اتر پردیش میں نہیں چلے گی کیونکہ بہت سارے ایسے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے تھے جہاں پر یہ کہا جا رہا تھا کہ اتر پردیش میں سرکار ودلنے والی ہے پرورتن کا ماحول ہے اور بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جو دراصل بلونگ کرتے ہیں کسی پولٹیکل پارٹی سے ان کا یہ کہنا تھا کہ اب چنچن کر حساب لیا جائے گا یوگی بابا کو تو جانے دو لیکن ایکزٹ پول کے آتے ہی اب سماجوادی پارٹی سے لے کر کہ تمام وپکشی دلوں کے اتر پردیش میں نید اڑ چکی ہے اور یوگی بابا نے جو ہے سبھی گنڈوں کو للکارتے ہوئے پرشاسن کی طرف سے جو آدیش دیے گئے ہیں وہ واقعی میں بہت ہی زیادہ سر آہنی ہیں بہرال جو دوبارہ سے سرکار بننے سے پہلے ہی یوگی ایکشن میں دکھائی دے رہے ہیں اس پر آپ کی کیا رائے ہیں ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں جلد ملوں گا کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ میں دوسری اپ ڈیٹ کے ساتھ میں تب تک لئے دنواد اگر آپ لوگ چینل پر نائے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں اور سائیڈ برے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تک جب بھی میں کوئی نئے ویڈیو لے کر رہا ہوں کوئی نئی خبر لے کر رہا ہوں تو اس بات کی جانکاری آپ کو خود بخود لگ جائے